بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اتکہ خان کے ساتھ بہت ہی مزیدار افتاری سنیک پوٹیٹو پیزا رولہ جو ہم بنانے جا رہے ہیں بہت ہی کرسپی بہت ہی مزیدار اور بہت ہی فل فلنگ ہوتے ہیں تو چلے ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پر میں نے بوائل کیا ہوا اور شیڈ کیا ہوا چکن لیا ہے اور اس کے اندر ہم ایڈ کر دیں گے ایک ادر ٹاماٹر ٹاماٹر کو میں نے لمبی سلائسز میں کر دیا ہے میں نے اس کو ڈی سیڈ نہیں کیا آپ چاہیں تو آپ اس کے سیڈ کو ریموک بھی کر سکتے ہیں اور اس میں چلا جائے گا تھوڑا سا پیاس اور ساتھ ہی ہم لمبی گٹی ہوئی شمنا برچس کے اندر ڈال دیں گے ان کو اچھا سا ہم مکس کر لیتے ہیں مکس کرنے کے بعد اس کے اندر ہم ٹوٹی بل سپون کے کلیپ پیزا سانس ایڈ کریں گے ہاپ ٹی سپون کے کلیپ اس کے اندر چیلی پیٹ چاہیں گے ہاپ ٹی سپون کے کلیپ ریڈ چیلی پاونڈر اور ہاپ ٹی سپون کے کلیپ بھی ہم اس میں اندر نمک ایٹ کریں گے اور ان ساری چیزوں کو ہم نے میڈیوم فلیم کے اوپر ساٹے کر لینا ہے تقریباً 6-7 منٹس تاکہ بھی جس کا جو بھی پانی ہے وہ اچھے سے ڈرائے ہو جائے جی تو ہم نے اس کو تقریباً 6-7 منٹ تک ان سب کو اچھی طرح ساٹے کر لیا ہے اور فلیم کو میں آف کر کر آپ اس کو تھنڈا ہونے کے لیے دوں گی چیزوں کی کوئنٹیٹی جتنے آپ نے رول بنانے ہیں اس کے حساب سے آپ ایٹرس کریں دوسری طرف یہاں پر میں نے دو پڑے سائز کے ایک بوائل کی ہوئے آلو لیے تھے اور ان آلو کو ہم نے اچھا سا میش کر لیا ہے اس کے اندر میں کوارٹر ٹی سپون کے کلیپ نمک ایٹ کروں گی کوارٹر ٹی سپون کے کلیپ اوریگانو جائے گا اور پڑے ٹی سپون کے کلیپ بھی ہم اس کے اندر ٹائم ایٹ کریں گے اور ان کو اچھا سا میکس کر لیں گے مسالہ جب کھنڈا ہو جائے گا تو یہاں پر میں نے ہافٹ پڑے کلیپ چیڈر اور مزرویلا دونوں کو میکس کر کے قدوکش کیا تھا وہ ہم اس کے اندر ایٹ کر دیں گے اور اس کو بھی اچھا سا میکس کر لیں گے اب آپ نے آلو لینا ہے اور آلو کے کباب اس کو کبابی شیف میں دے دینا ہے راؤنو شیف آپ اس کی بنا دیں اور اس کے اندر ہم سٹفنگ کریں گے پیزا مسالے کی یہ مسالہ آپ رکھیں ہاتھوں کو تھوڑا سا پانی لگائیں یا پھر آپ آل لگا کر اس کو اچھا سا رول کر دیں اس کو اچھی طرح سے پریس کرتے ہوئے آپ رول کر دیں اور یہ دیکھیں بہت ہی آسانی سے ہو جائے گا بس سٹفنگ آپ انتہان رکھیں گے اس کو اوور سٹف نہ کیجئے گا تو مسالہ پاہر آنے لگے اور یہ بہت اچھا سا رول ہمارے پاس تیار ہو گیا ہے اسی طرح سے ہم پاکی کے سارے رول تیار کرنے گے کوٹنگ کرنے کے لیے میں نے یہاں پر انڈے لیئے ہیں اور ساتھ بریڈ کمز لیئے ہیں بریڈ کمز میں یہاں پر موٹے والے بریڈ کمز جو ہیں وہ یوز کر رہی ہیں آپ چاہیں تو بریقہ استعمال بھی کر سکتے ہیں گھر پر بنا لیں یا مارکٹ سے لے لے دونوں ہی صورتوں میں آپ کو مل سکتے ہیں اور افتاری کی ریسپیز آپ کو اچھا ہیے تو آئی بٹل میں دیکھیں گا یہاں پھر دسکرپشن باکس میں دیکھیں گا بہت ہی مزیدار آسان سے ریسپیز کر لیں گے آپ کو ملیں گے یہاں پھر میرے چینل کے ویڈیو سیکشن میں چلے جائے گا آپ کو بہت کچھ بہت آسانی سے بنانے کو ملے گا ہم نے سارے فیزا رولز کی کر دی ہے آئل ہمارے پاس گرم ہو چکا ہے اور اس کو ہم آئل میں ڈال دیں گے میڈیم ٹو ہائی فریم کے اوپر آپ نے اس کو خوبصورت سا گولڈن کلر آنے تک فائے کرنا ہے چینل پر نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور یہ ہمارے رول جو ہیں وہ ریڈی ہو گئے ہیں تو بس اب ہم ان کو نکال لیں گے اور بہت ہی مزیدار سے پیزا رول جو ہے ریڈی ہو چکے ہیں افتاری میں اس کو بنائیے گا اور یہ دیکھیں بہت ہی چیزی سے اور سٹفن بہت ہی مزیدار ہے تو بس کو ضرور کیجئے گا اپنا بہت سارا خیال بکھیے گا پھر میں لوگ ایک نہیں گا بہت ہی مزیدار سے برسپی کے ساتھ سٹے سیف تینکیو ویری مچ اللہ حافظ